مَعَ اللَّهِ فِي لَعْلَآتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِ الْقَمَامِ نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنویری باتوں کے ساتھ اور آج کس مجلس میں ہم نماز میں بسم اللہ کے کچھ مسائل آپ کے سامنے عرض کریں گے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ کے پڑھنے کا حکم کیا ہے اگر نماز میں بسم اللہ پڑھ نہیں رہ جائے تو اس کا ازالہ کس چیز کے ساتھ کیا جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ کا پڑھنا سنت جب نماز کا بسم اللہ کا نماز میں پڑھنا سنت ہے تو جب اگر بسم اللہ نماز میں رہ جائے گی تو اس سے ثواب میں کمی آئے گی سیدہ صاحب واجب نہیں ہوگا نماز میں بسم اللہ کا آہستہ پڑھنا سنت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں وہ اپنی نماز کی قیرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے اس حدیث سے واضح معلوم ہو گیا کہ حضرات خلافہ راشدین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے اور فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کا جز نہیں ہے فاتحہ الگ ہے اور بسم اللہ الگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث کے جس میں نماز کی فاتحہ کو اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے اس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے بسم اللہ سے نہیں ہوتا تو لہذا بسم اللہ یہ الگ ہے اور الحمد فاتحہ الگ ہے لہذا بسم اللہ کو جاری اور سری تمام نمازوں میں آہستہ پڑھا جائے گا اور فاتحہ کو جاری نمازوں میں جارن اور سری نمازوں میں سرن پڑھا جائے گا اب اس کے ساتھ ایک اور بڑا عام مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی باجمات نماز پڑھ رہا ہے تو امام کے پیچھے صرف مختدی سنا پڑھے گا اس کے مسائل پہلے گذر چکے ہیں لیکن سنا کے بعد مختدی نہ تعوز اور نہ تسمیہ ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں پڑھے گا نہ پہلی رکت میں نہ دوسری رکت میں نہ تیسری رکت میں نہ چوتھی رکت میں عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب دوسری رکت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں امام کے ساتھ تو قیرات تو نہیں کرتے لیکن بسم اللہ کو پڑھتے ہیں تیسری رکت میں بھی اگرچہ قیرات امام کی بچھے نہیں کرتے لیکن بسم اللہ کو پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں بسم اللہ یہ سنت عمل ہے تب کہ جب کسی کام کا آغاز ہو اب چونکہ قیرات کا آغاز امام نے کرنا ہے تو لہٰذا بسم اللہ کا پڑھنا بھی امام کے ذمہ رازم ہے مختدی کے ذمہ قیرات میں بھی خاموشی ہے اور مختدی کے ذمہ بسم اللہ میں بھی خاموشی ہے اگرہ مسئلہ ایک اور یہ بھی سن لیجئے گا کہ ایک آدمی نماز کی جماعت میں شریف گوا لیکن ایک رکت رہ گی دو رہ گی یا تین رہ گی اب یہ آدمی جب امام کے بعد اپنی باقی بچی ہی رکتوں کو پڑھے گا اس کے لیے سنت ہے کہ ہر رکت کے ابتدا میں یہ بسم اللہ پڑھے اور ایک آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا اس کے لیے سنت ہے لیکن بسم اللہ پڑھی ہمیشہ آجتہ جائے گی کیوں کہ اس کی اوپر حسنف عبدالعزاق کی حدیث مسلم کی حدیث اور دیگر کتابوں کی حدیث گواہ اور شاہدیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے تھے تو لہٰذا یہ بسم اللہ کے کچھ مسائل آپ کے سامنے عرض کر دیئے کہ اس کا اگر چھوٹ جائے تو حکم کیا ہے اور پڑھنے کا حکم کیا ہے اور اس کو پڑھا کیسے جائے گا اس کی چھوٹ جائے تو کفارہ نہیں ہے پڑھنے کا حکم سنت ہے اگر بعد جماعت نماز ہے تو امام کے ذمہ لازم ہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر آدمی ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھے گا اس طریقے سے یہ بسم اللہ والی سنت ہر موقع پر ادا ہو جائے گی آج کی نشست میں اتنی مسائل کافی ہیں باقی بات انشاءاللہ بھی نشست میں عرض کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا